مکتب کی تعلیم کو عام کریں گے جس کے ذریعے آپ کے بچے فری ایڈوکیشن حاصل کر سکیں گے اس کے ساتھ ہمارے منشور کا حصہ ہے صحت من جنگ جس کے تحت آپ کے ہاں علاج کی سہولت مجسر ہوگی اور علاج کی سہولت بھی آپ کو فری مجسر ہوگی اور ہم انشاءاللہ ورزیز چھ ماہ کے اندر اندر آپ کے شہر اور آپ کے ڈی ایج کی ہسپیٹل میں اس پرچی کو من کروا چھوڑیں گے جس پر لکھا ہوتا ہے ریفرٹو فیصلہ بات یہ پرچیاں من کر دیں گے آپ کو آپ کے شہر میں علاج دستیاب ہوگا دوسرا آپ کے شہر کی سیوریج کا مسئلہ سب سے بڑا ہے آپ کی گلیوں میں پانی کھڑا ہوتا ہے اس کے لیے ہم سیوریج کے لیے آن لائن سرویس بنائیں گے جس کے تحت آپ اس پر کال کر سکیں گے آپ اس پر میسیج کر سکیں گے پورٹل کے ذریعے شکایت کر سکیں گے اور چوبیس گھنٹے کے اندر اندر آپ کی شکایت کا اضالہ ہوگا آپ سے پٹوار سرکل میں تھانے دار آپ سے جمع دار کوئی بھی شخص آپ سے آپ کے کام کے پیسے نہیں لے گا آپ کی حدمت کرے گا بے لوز کرے گا اور جنگ میں اس علاقے میں رہتے ہوئے ہر ادارہ کام کرے گا یہ نہیں ہوگا کہ پہلے جیسے ہوتا ہے کہ ادارے اپنی منمرزی کرتے ہیں آپ کے پاس آتے ہیں آپ کی نالیاں اور جلیاں خود بند کر کے جاتے ہیں پھر خود کھولنے کے پیسے لیتے ہیں تو ایسا کچھ نہیں ہوگا انشاءاللہ آپ دیکھیں گے آپ کا شہر ترقی کے اس راستے پر گامزن ہوگا ہم نے آپ سے یہی التماث کی ہے ہم ایک موٹ آپ سے جنگ کی ترقی کے لیے جاتے ہیں مارا کوئی اور مقصد نہیں ہے کوئی اختلاف نہیں ہے کوئی تعصب نہیں ہے بغیر تعصب اور بلا تفریق خدمت جنگ کے ہر ایک شہر کی کی جائے آپ دیکھیں آپ سرویس کے ذریعے جب آپ کال کریں گے تو وہاں تو نہیں پتا چلے گا نا کہ یہ بندہ کون ہے اس کا باہر و ڈیٹا کیا ہے اس کا علاقہ کونس ہے اس کی نسل کونسی ہے اس کا خاندان کونس ہے اس کی کونس کیا ہے آپ کو سرویس کے ذریعے بلا تفریق آپ کی نعمت کریں گے انشاءاللہ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے جو یہ وعدہ آپ کے ساتھ پرچی کی شکل میں کیا ہے اس وعدے کے مطابق اس کے اوپر ہم نے لکھا ہے لکھنے کے بعد میں نے اس پر اپنے دست قد کیے خالی لکھا نہیں اس پر اپنے دست قد کیے دست قد کر کے آپ کے ساتھ ایک معاہدہ کیا ہے کہ اس معاہدے کتاب میں اس پر عمل درامت کروں گا اور میں آپ سے کہوں گا کہ یہ پرچہ آپ نے سنبھال کر رکھنا ہے اور سنبھال کر رکھ کر جب اگلی دفعہ میں آپ سے ووٹ مانگنے کے لیے آؤں تو آپ نے مجھ سے کہنا ہے کہ بھائی اس پر نسان لگا کر بتائیں کہ آپ نے کون کون سا کام کر لیا ہونا چاہیے ایسا کہ نہیں ہونا چاہیے آیا آپ مجھے بتائیں میرا آپ سے سوال ہے آیا آج تک آپ کے ساتھ ایسا ہوا ہے آپ کے شہر میں کوئی بندہ آپ کے پاس آیا ہے جس نے آپ کو کوئی منشور دیا ہو کسی نے آپ کو کوئی منشور دیا ہے کسی کا کوئی آپ کے شہر کی ترقی کا کوئی ارادہ ہے وہ آپ سے کوئی وعدہ نہیں کرنا چاہتے کیوں نہیں کرنا چاہتے آپ سے ووٹ لینا چاہتے ہیں تو آپ سے وعدہ کیوں نہیں کرنا چاہتے ہیں آپ کا کام کیوں نہیں کرنا چاہتے ہیں آپ کی خدمت کیوں نہیں کرنا چاہتے ہیں ہم تب تک شہر کو عیسوں میں باٹھ کر اور اپنی اپنی محبت اور نفرت کی ایک دیوار کھڑی کر کے ہم تب تک اپنی شہر کو ڈوبنے دے گے اور یاد رکھئے گا اگر اب بھی ہم نے صحیح ہو تو اس فیصلہ دن کیا تو ہو سکتا ہے کہ ہم اگلے پانچ سال کے بعد ہمارے گھر پانی گندر ہوتے ہیں پانی گندہ ہوتے ہیں پانی ساف نہیں ہوتے ہیں سیوریز کا پانی جس کو آپ کے دھروں میں آ رہے ہیں جس سے آپ نہاتے بھی ہیں جس میں سے کوئی جن کو فیلٹر کی سہولت اب یہاں جتنے فیلٹر پلانٹ لگے ہوئے آپ بتائیں کبھی کوئی تبدیل ہوتا ہے آپ گھر کی ٹوٹی سے پھر لیں یا فیلٹر پلانٹ سے پھر لیں دونوں کا پانی ایک چیز ہے فرک کیوں نہیں اور جس جب لوگ بوٹ مانگنے کے لیے آتے ہیں مزے کی بات یہ ہے کہ ہمارے شہر میں ایسے لوگ بھی بوٹ مانگ رہے ہیں اور ساتھ کہتے ہیں جی میرا آخری الیکشن ہے میں نو آخری والی دی ہو جا بھئی آپ کا آخری الیکشن ہوگا لیکن یہ جو بچہ پچیس سال کا ہو گیا ہے یہ آپ کے آخری الیکشن کے چکر میں اس کے پانچ سال جو ضائع ہوں گے اور اس کی عمر گزر جائے گی اور آگئی یہ دوکری کے قابل نہیں رہے گا اس کو سرکاری نوکری نہیں ملے گی اس کی زندگی برباد کرنے کا کس کے سارا آپ سیرہ ڈالے گی بولیے نا بولو چاہا کیوں چوکو بھئی اس کی جو زندگی برباد ہوگی اس کا کون ذمہ دار ہوگا ہماری زندگیوں کے جو سالہ سال برباد کر دیئے گئے ہماری زندگیوں کا کون ذمہ دار ہے کہ آپ تیس سال سے بہت دیرے آپ بتائیں آپ نے اپنے لئے کیا مستقبل دیکھا ہے آپ کو اپنے بچوں کا کوئی مستقبل نظر آتا ہے یا یہ جو بچے کھڑے ہیں ان کا مستقبل آپ کو نظر آتا ہے کہ ان کو آپ کی شہر میں علاج ملے گا ان کو آپ کی شہر میں تعلیم ملے گی اور یہی بچے جب بڑے ہوں گے ان کو بھی اپنی نسلوں کا نظر نہیں آئے گا اگر ہم نے آج اس نوار کو گرایا نہیں ہم نے اس نوار کو گرانے اور گرا کر آٹھ پرونی کو ہم نے مرگی کے نشان پر مور لگانی گے اور اس شہر کو ترقی کے ناستے پر گمزن کرنے کی فضاء کو ہم دار کرتے ہوئے اس شہر کو ترقی کے ایسے راستے پر گمزن کرنے چاہاں خدمت ہو تو بلا تفریب آج ہم کچھ ہوتے ہمیں جس کے ساتھ ہم سپوٹر ہوں آدھی گلی بن جاتی ہے آدھی چھوڑ دیتے کہتے ہیں کہ کچھ یہ سفنانے تھے سپوٹر آسے ساڑھی گلی بنیئے تھوٹی رہ گئی کیا ہو انسان نہیں جیدھی گلی چھوڑی گئی کیا ہو انسان نہیں ہے انسان ہے نا لیکن اس کی گلی چھوڑی گئی آپ بھی اسی گلی میں سے گزر کے آتے ہیں آدھا راستہ آپ کا اچھا گزرتا ہے آدھا بنا گزرتا ہے گیس کی سہولت ہے تو وہ دستیاب نہیں ہے اگر آتی ہے تو کسی کے گھر میں آتی ہے کسی کے گھر میں نہیں آتی پریسر جو ہے وہ مکمل ہوتا ہی نہیں ہے ہماری خواتیم کتنی پریسان ہے اس کی وجہ سے اور انسان اللہ الرزی یہ بھی میرا آپ سے وعدہ ہے کہ آپ کے شہر میں برابر گیس کا پریسر آئے گا کہیں کہ نہیں ہوگا کہ گیس کا پریسر کم ہو نہیں زیادہ ہو ایسا کہیں بھی نہیں ہوگا پورا آئے گا برابر آئے گا لوڈ سیڈنگ اس کے اپنی جگہ پہ ہے اس کا ٹائم کیبل اپنی جگہ پہ ہے لیکن جس وقت آئے گی تو پھر برابر آئے گی اور ساری آئے گی انشاءاللہ الرزی اور اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کے لیے پانی کی سہولت صاف پانی کی سہولت پیدا کریں گے اس شہر کو جو دے سکتے ہیں ضرور دیں گے آپ کے شہر کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے احسان اتارا نہیں جا سکتا جو مشکل وقت میں احسان کیے جاتے ہیں ان کے بدلے نہیں دیے جا سکتے لیکن میری یہ پوشش ہوگی کہ کچھ نہ کچھ حق ضرور ادا کر دوں تاکہ یہ نہ ہو کہ آپ لوگ یہی سوچتے رہے کہ ہم تو ساری زندگی نے ووٹ دیتے آئے لیکن ہمارا حق ادا نہ ہو سکا انشاءاللہ عزیز آپ کا مکمل حق بھی ادا ہوگا آپ کی خدمت بھی ہوگی اور ایک بات میں ہونا آپ کو کر دوں لوگ آپ کو ڈراتے بھی ہوں گے بولو نہ تو ڈرائیں دیں نہ لیکن کسے تو ڈرنا نہیں بولو کسے تو ڈرنا نہیں بولو کسے تو ڈرسو نہیں کوئی بندے نہیں کھاندہ تجڑہ کھانا لائے تو اٹھے گھومے کھلوکتا ہو سا انشاءاللہ تو ہنوے سرویس برائے راست دستیاب ہو سی واحد میں کہہ سکتا ہوں کہ آپ کے شہر کا یہ واحد نمائندہ ہوگا جو آپ کو برائے راست دستیاب ہوگا میں نے اس پرچی پر اپنا ذاتی نمبر لکھا ہوا ہے نمبر بھی وہ ہے جو دس سال سے میرے پاس ہے میں امپ یہ تھا تب بھی یہی تھا اب ہوں اب بھی یہی ہے آگے بھی یہی ہوگا نہ پہلے بدلائے نہ آئندہ بدلے گا آپ خون کریں گے آپ خون آویلیبل ہوں گے آپ کی شدمت کریں گے آپ کی عزت کریں گے آپ تھنہیں گے آپ کو دروازے پھولے ہوئے ملیں گے آپ کو لوگ عزت کرتے ہوئے ملیں گے آپ کی خاطرت آوازوں بھی کریں گے آپ کا کام بھی کریں گے اور انشاءاللہ نظیص شہر میں کوئی ایک بندہ بھی نہ میرے نام پر کسی سے پیسے لے گا نہ کوئی قبضہ کرے گا نہ کوئی کسی پر ظلم کرے گا نہ کوئی زیادتی کرے گا اور کوئی ایسا کرنے لگے گا تو اس کو میں جواب دوں گا اپنی دے گی انشاءاللہ اب راج کرے گی اب راج کرے گی شنگ خدا اچھا ہچھا سارے کہتے ہیں آپ راج نہیں کرنا چاہتے ہیں بولیئے نا آپ نہیں چاہتے کہ آپ کے مسائل آلو آپ چاہتے ہیں آپ کے مسائل آلو آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی علاقے پر ترقی آئے انشاءاللہ اگر چاہتے ہیں تو آپ تاریخ ہو آپ نے الہصبح نکلنا ہے سب سے پہلے اپنا ووٹ بھی کاس کرنے پھر اپنے ووٹ کی حفاظت بھی کرنی ہے اور اس کے لیے آپ کو سفر کرنا پڑے آپ نے سفر کرنے دوستوں کے ساتھ اپنے تعلقات کو استعمال کرنے ہر ایک فرد کو جا کر کہنے اور ہر بندے کو کہہ کر آپ نے مرگی کے نشان پر مرگی لگانی ہے مجھ سے کچھ لوگ کہتے ہیں کہتے ہیں آپ یہ نشان کیوں لے لیتے ہیں ہر دبا یہ نشان کیوں لیتے ہیں سوچڑا لکھا لیتے ہیں بندے آدم کیا مرگی لیتے ہیں نشان بڑا کمزور جہاں نشان بزائے ہیں ہے نشان بڑے کمزور ہے اسی لیے لیا جاتا ہے کہ یہ نشان یہ بدلائے کہ اس نشان کے اوپر کھڑا ہوا امیدوار مرگی داری ہے معلوم نہیں ہے جابر نہیں ہے آپ کے ساتھ ظلم کرنے کے لیے نہیں آیا آپ کے ساتھ اچھائی کرنے کے لیے آئے یہ مظلوم نشان ہے اور مظلوموں کا نشان ہے انشان اللہ آپ کے لیے ظالم کے سامنے دیوار بن جائے گا آپ نے کوشش کرنی ہے پوری میلت کرنی ہے اور الیکسن والدین ریزائٹ کو بھی حاصل کرنے اور ریزائٹ حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ آپ نے ریزائٹ کے ساتھ ساتھ سفر کرتے ہوئے آرو کے دفتر تک بھی پہنچ رہے ہیں اور آرو کے دفتر کے سامنے آپ نے اس وقت تک پھیرنا ہے جب تک آپ کی کامیابی کا ثبوت آپ کے ہاتھوں میں نہیں آ جاتا ایسا کریں گے ہم پوری طاقت کے ساتھ پوری جڑت کے ساتھ پوری کوپت کے ساتھ اپنا یہ الیکسن لڑیں گے اور اس شہر کو اس راستے پر گامزن کریں گے جو اس دہا کے اور تیس سال سے ویرونیوں کا خاتمہ کریں گے اور انشاء اللہ اس منصور کے ساتھ آج آپ کے پاس آئے ہوں اللہ کے حکم سے اللہ کی مہربانی کے ساتھ اس کی مدد و نسرت کے ساتھ ایم پی اے بننے کے ساتھ ہی جب اگلی دفعہ آپ کے پاس آنگا تو اس منصور کو مکمل کر کے نئے منصور کے ساتھ آپ کے پاس آنگا امہا علیہ وسلم بہت در مہربانی ہے جب اگلی دفعہ آپ کے پاس آنگا جزبہ جو شجنوے جب اگلی دفعہ میں جب اگلی دفعہ میں جب اگلی دفعہ میں ہج کھڑا کر کے دس ہو نا ہند کمرہ میں فیصلے نہیں ہوں گے اب فیصلہ عوام کے درمیان ہوگا بولے نا اب راج کرے گی خلق خدا اب راج کرے گی خلق خدا اب عوام راج کرے گی اس شہر میں مافیا راج نہیں کرے گا اس شہر میں عوام راج کرے گی اور آپ دیکھیں گے میرا ساب کا ریکارڈ ہے آپ کوئی مافیا کا نام بتلا دے کسی خندے کا نام بتلا دے کسی چور اچھکے کا نام بتلا دے کسی بھی ایسے دہشت کرف کا نام بتا دے جو یہ کہے کہ میں نے مسلور نماز کے نام پر یہ کام کیا آپ کو ایک فر پچھلے سات سالوں میں ایسا نہیں ملے گا جس نے میرے نام پر کوئی قبضہ کیا ہو جس نے میرے نام پر پیسے دیوں نہ سات سال میں آپ کو ایسا ملائے نہ اگلے ستر سال میں ایسا دیوں انشاءاللہ والعزیز آپ کی محبتوں کا شکریہ اس انعائیت کا شکریہ اور انشاءاللہ اللہ رب العزت کی توفیق کے ساتھ اس کی مدد و نسرت کے ساتھ اس شہر کو اس مقام کی طرف دے کر جائیں گے اس کو ایڈیوکیشنل سٹی بنائیں گے ہم دیجیٹل چھنگ بنائیں گے ہم وہ بہتر چھنگ بنائیں گے کہ جس چھنگ میں رہتے ہوئے چھنگ کباسی چھنگ میں رہے دے پر فخر بیسوش کرے گا وہ یہ سمجھے گا کہ اسے ایک ایسی قیادت دستیاب ہے جس نے محاذا صحابہ رسول کا نام نہیں لیا بلکہ ان کے نقشے قدم پر چل کر دکھائے اللہ رب العزت سے دعا ہے امیرہ اور آپ کا حامیہ